موسیقی نمازکار بہت سوگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ شیوام اور آپ دیکھ رہے ہیں سوراج سیخات بھارت میں دوستو کرونا وائرس تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے ہزاروں لوگ کرونا سے سنکرمت ہیں ویشو سواسطہ سنگتھن یعنی کی ڈیبلیو ایچ او نے اسے مہماری خوشت کیا ہے کرونا وائرس کا سمبند وائرس کے ایسے پریبار سے ہے جس کے سنکرمت سے جو خام سے لے کر سانس لینے مد تکلیف کیا سی سمجھتیاں ہو سکتی ہیں اس وائرس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے ڈیبلیو ایچ او کے مطابق بکھار خانسی سانس لینے مد تکلیف اس کے لکشن ہیں اور اس وائرس کو پہلنے سے روکنے والا کوئی ٹیکہ بھی اب تک نہیں بنا ہے لیکن ویشو شگیوں کا ایسا کہنا ہے کہ کرونا سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تھوڑی سی سابدھانی سے کرونا کو خرائیا جا سکتا ہے اس لئے ہم چرشہ کریں گے دیکھ شانت پلاجما چکتسہ پر کہ کیسے اس چکتسہ سے ہم کرونا کا علاج کر سکتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اپنا خاص تاریخم خوراج صحت اور اس خاص مدی پر چرشہ کریں گے ہمارے ساتھ رہ پور سٹوڈیو سے جڑ گے ہیں ڈاکٹر نیلیش جین ایم دی ہیں بلکہ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر نیلیش بہت سواگت آپ کا سوراج ایکسپس پر اور سب سے پہلے آپ سے سوال یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھ شانت پلاجما چکتسہ ہے آخر کیا ہے یہ نمسکار میں ڈاکٹر نیلیش جین بلکہ میڈیکل سینٹر رہ پور سے سب سے پرطم تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے کی ہم سبھی کو کووڈ نائنٹین ڈیسیز جو پورا ورلڈ میں پھیلا ہوا ہے اس کو لے کے جو بھی ہماری سرکاری گائیڈ لائنز ہیں سمائے سمائے پر جو ریلیش ہو رہی ہیں ہم صرف ان آثنٹیکیٹڈ گائیڈ لائنز اور ایسے ہی جو فیکٹس ہیں ہم ان کو ہی فالو کریں آپ کی چینل کے مادیام سے میں اور میرا پورا بلکہ میڈیکل سینٹر کی ٹیم اس چیز کے لیے پرتیبت ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح جانکاری ملے ہیلتھ ریلیٹڈ جو بھی فیکٹس ہیں جو بھی ٹپس ہیں کووڈ نائنٹین ڈیسیز سے لڑنے کے لیے وہ سارا آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اور ہمارا پورا ٹیم اس کے لیے پرتیبت ہے کیونکہ ہمارا ایک کینسر آسپٹیل ہے اور کینسر پیشنٹ بیسے بھی کافی امنو کمپروائزد ہوتے ہیں اور اوپر سے یہ کووڈ نائنٹین جو فیلا ہوا ہے اس سے اس ٹائپ کے پیشنٹ اور بھی جیادہ سسیپٹیل ہو گئے ہیں اس ٹائپ کے انفیکشن کے لیے اور اس کو ہم کیسے نیپتے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے پروپر لائک سیگریگیشن کیا ہوا ہے کی کینسر پیشنٹس کو اٹ لیسٹ کووڈ ریلیٹڈ جو ہے ان کا ہم نے پورا پاتھوے ان کا انٹری ایکسٹ گیٹ سارا کچھ الگ کر کے رکھا ہوا ہے سو دیٹ کسی بھی طریقے سے اس ٹائپ کے انفیکشنٹ اپنیو کمپروائزد پیشنٹ افیکٹیڈ نہ ہوں میں بتانا چاہوں گا جیسے آپ نے پوچھا کی پلازما تھریپی جو ہمارا آئی سی امار ہے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اس میں آپ ان کا جو ابھی پورا دنیا میں ہی کوویڈ نائنٹین کی ٹریٹمنٹ کو لے کے جو چل رہا ہے کہ اس کا ایکسٹ ٹریٹمنٹ ابھی ایبلیویل نہیں ہے جو بھی ہے بیکسین ہے بیکسین میں ابھی ہمیں ٹائم لگے گا بیکسین کا ٹرائل چل رہا ہے یہ فیزک وے میں ہوتا ہے تو اس بیچ میں ہم اس انٹرمیڈیٹ کونسا یا سا ٹریٹمنٹ کچھ ہو جسے کی جو سیریس پیشنٹس ہیں جو آئی شو میں پیشنٹس ہیں جن کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے جن کو کنی کنی پیشنٹ کو بینٹی لیٹر کی بھی اوشکتہ ہو گئی ہے اس پیشنٹ کو یا اس ٹائپ کی کیڈگری آپ پیشنٹس کو ہم کیسے ٹریٹ کریں تو اس کے لیے جو آئی سی ایم آر ہے جو ہمارا like ڈرک کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی گائیڈ لائن سے ایک کلنیکل ٹرائل ہم سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم بولتے ہیں کنویلیسنٹ پلازما تھیرپی بیسیکلی کنویلیسنٹ پلازما کیا ہوتا ہے یہ وہ پلازما ہے جس میں ہم جو ریکوورڈ پیشنٹ ہیں جن پیشنٹ کو کورونا یا کوویڈ نائنٹین ڈیسیز ہو چکی ہے وہ کوویڈ ڈیسیز ہونے کے بعد ریکوور ہو گئے ہیں ریکوور ہونے کے چودہ دن نکل جانے کے بعد ان کے جو دو ٹیسٹ ہیں جن کو ہم لوگ آلٹی پی سی آر کے تھرو دیکھتے ہیں کہ یہ نیگٹو ہو گئے ہیں تو دو ٹیسٹ جو کی چوبیس گھنٹ ایک انتر سے ہونا چاہیے دونوں ہی ٹیسٹ نیگٹو آنا چاہیے ایسے والے پیشنٹ کو کہ جو ٹھیک ہو گئے ہیں ان سے ہم پلازما کو کلیٹ کرتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ چونکہ ان میں ڈیسیز ہو چکی ہے تو ان کے پلازما کے اندر انٹی بارڈیز ہوں گی جو دوسرے پیشنٹ کو اپیوگ کیے جا سکیں گے اور دوسرے پیشنٹ کو ہم اس میں ٹیٹمنٹ کے لئے اپیوگ میں لا سکتے ہیں یہ اس کا مین پرپز ہے مین ایم ہے کہ ہم سمہاو وہ انٹی بارڈیز جو کوویٹ کے انگیسٹ میں ڈیولپ ہوئی ہیں ایک پیشنٹ میں وہ انٹی بارڈیز کو یا اس پلازما کو ہم جو ابھی پیشنٹ ہیں جو کرٹیکل ہیں جن کو کسی ٹائپ کا جو بھی سمٹومیٹک ٹیٹمنٹ کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس ٹائپ کے پیشنٹ کو ہم وہ کنبلیسن پلازما کا یو اس کے لئے پروپر سوال کرنا چاہتے ہیں رمین جی سوال کیجے ڈکٹر صاحب سے ڈکٹر صاحب نمشکر میں سوال کیجے بولنا ہوں جی اپنا سوال کیجے نمشکر آخر میں ایک پیشنٹ کی جیسے کیورکیوز کی پیشنٹ بھی فل کیور ہو جاتے ہیں لیکن ان کے لئے ننگس میں پرمانینٹ فائیبروسیس ہو جاتی ہے کیونکہ کورونا کے پیشنٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ان کے ٹھیک ٹائم کچھ ٹرول رہتی ہے کی پول کا ٹھیک ہو جاتی ہے ہائے پریمیر پریمیر میں بدانا چاہوں گا کہ جیسے ٹی بی میں ٹی بی کے جو مریج ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں ان میں فائیبروسیس ہو جاتی ہے یا جہاں کی ٹی بی ہوتی ہے وہاں کچھ نہ کچھ جو ہم بولتے ہیں کی دورمنٹ سٹیج میں ٹی بی کا جو بیکٹریہ ہے وہ بنا رہتا ہے کوویٹ ڈیسیز میں یا کوویٹ ڈیسیز میں ہم ایسا بولتے ہیں کہ ایک بار پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کے اندر ایک انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں آئی جی اور آئی جی ایم ٹائپ کی انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں تو آئی جی ٹائپ کی انٹی باڈیز وہ ہمیشہ اس کے سریر میں بنی رہتی ہیں اور وہ ہی انٹی باڈیز جب کبھی ریکرنٹ انفیکشن ہوگا وہ ہی انٹی باڈیز اس انفیکشن سے لاننے میں کام میں آتی ہیں تو یہ ایک پرکار سے ایمیونٹی ہے اپنے باڈی کی جو ایک نیچرل طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس ٹائم پہ آٹی پیشیر کا ٹیسٹ کریں گے جو پیشنٹ ریکوار ہو گیا ہے جن میں آئی جی ٹائپ کا انٹی باڈیز ڈیولپ ہو گیا ہے ایک دی انفیکشن پورے طریقے سے ٹھیک ہو گیا ہے تو آئی جی ٹی پیشیر نیگٹ ہو آئے گا بٹ وہ آئی جی کی انٹی باڈی کا جب بھی ٹیسٹ لگائیں گے تو وہ پوزیٹ ہو آئے گا جو کی ایک اچھا فائن بھی ہے کہ اس کو آگے کبھی انفیکشن نہیں ہوگا بس سرت ہے کہ یہ بارس کا کوئی میوٹنٹ فارم باپس سے انفیکٹ نہ کرے تو یدی اس میں کوئی میوٹیشن ہو جاتا ہے اور کوئی میوٹنٹ فارم اس کے لیے انفیکشن آتا ہے تو یہ جو انٹی بارڈیز بنی ہیں وہ ساید اس میوٹنٹ فارم کے لیے نہ ہوگی بٹ یہ جو انفیکشن ہوا تھا پہلے اس کے انہیسٹ میں جو انٹی بارڈیز اور سیم انفیکشن آتا ہے تو دیفنیٹلی وہ انٹی بارڈیز آگلے انفیکشن مطلب ریکارنٹ انفیکشن کے لیے وہ ہلپ فول ہوں گی اس پیشنٹ کے لیے اور اس کو لائک فائٹ آؤٹ کریں گے ایک اور درشہ کے دکٹر صاحب جھڑ گیا ہے راجدانی لکھنو سے اترپیدش لکھنو سے پرتیق باشپی باشپیری بہت سواغت ہے سوال کیجئے دکٹر صاحب سے اپنا میرا نام پرتیق ہے میرا سوال یہ تھا دیلی کے ایمز میں ڈاکٹر کو پلازما تیرپی سے کافی بینیفیٹ ملا تھا کافی پیشنٹ ٹھیک ہوئے تھے جس کے بعد ہیلپ منسٹری نے کہا تھا کہ اسے ایکسپریمنٹ کے طور پر ڈالنا چاہیے تو وہ کیا کمی لگی ہوگی سوال بلکل بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا اس کیسے پتہ لگتا ہے کہ لوگ کتنے اویر ہیں اور یہ ایک اویرنیس فیل چکی ہے کہ کوویٹ کو ہم کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پلازما تیرپی یہ کوئی ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہم اس کو بول پائیں گے کیا ہوتا ہے کوئی بھی نیا ٹریٹمنٹ آتا ہے تو پہلے اس کو ہم کلینیکل ٹریلز میں ڈالتے ہیں کلینیکل ٹریل اور ایکچول ٹریٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے کلینیکل ٹریل سے ہی ہم پروف کر پاتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کتنا صحیح ہے کتنا افیکٹو ہے اور اس سے سائیڈ افیکٹ سے کچھ ہوتے ہیں تو وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی کلینیکل ٹریل ٹریل ہوتا ہے تو جیسے بہت سارے لوگوں کو ابھی یہ بھی کنفیو ہوتا ہے کہ اتنا دن بیکسین بنانے میں کیوں لگے گا تو بیکسین ہو یا اس ٹائپ کی تیرپی ہو یہ فیزک وی میں ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اینیمل میں سٹڈی کرتے ہیں اس میں اس کے ایفیکس دیکھتے ہیں پھر اس کو ہیلڈ انڈیوزل پہ ٹرائی کرتے ہیں اس میں اس کے ایفیکس دیکھتے ہیں اس کی ایفیکیسی دیکھی جاتی ہے اس سے ہونے والے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں سٹڈی کی جاتی ہے جب ہم پورا پور طریقے سے ایشور ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ باقعی ایفیکٹ ہو ہے اس کے سائیڈ ایفیکس اس سے ہونے والے فائدوں سے کم ہیں تو پھر اس ٹریٹمنٹ کو ہم پیشنٹ کے لیے یوز کرنے کے لیے آگے کرتے ہیں through proper چینل جو ہمارا FDA Food and Drug Administration جو اس کے لیے لائسنس دیتا ہے اور اس پرٹیکولر ڈرگ کو پیشنٹ کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو وہ جب فیز آئے گی تو اس ٹائپ کا پلازما تہرے کو ہم یوز کریں گے پلازما تہرے پیشنٹ کوئی دیکھا تھا تو پلازما تہرے بی کا concept is very simple کہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ انٹی باڈیز اس پرٹیکولر وائرل انٹی کے لئے ہم exact treatment نہیں بولیں گے یہ clinical trial ہے جو کی چل رہی ہے جب تک اس کی ریزلٹس نہیں آئیں گے جب کی ریزلٹس کو اس ٹریٹمنٹ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے نشت طور سے ڈاکٹر نیلیش باشپی نے بہت اچھا سوال پوچھا اور ڈاکٹر صاحب ساست منترالے پریس کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے بات یہ بھی کہتی کہ پلازما تھیرپی کا استعمال کسی مریض پہ کیا جاتا ہے اور اس میں تھوڑی سی بھی چھوک ہو جاتی ہے تو اس سے جان بھی جا سکتی ہے جان آپ سے جیش آئیں گے درشو کو لیا سے ہوتا کیسے اور کیا سابنان اس میں بڑھتی جاتی ہیں بلکل بیسکلی پلازما تھیرپی کیا ہوتا جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو چودہ دن ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں جن میں کوئی سائن سیمٹم نہیں ہوتے ہیں جن کی دو ریپورٹ RT-PCR کی کونسی پلازما ڈانیٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں تو ان کا ہم پلازما کلیکٹ کرتے ہیں ایک بات اور میں آپ کو یہاں پہ بیچے بتانا چاہوں گا کہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو بلٹ کے ڈانیشن بولتے ہیں ہم لوگ بولتے ہیں کئی بار سننے میں آتا ہو کا پلیٹ لیٹ ماشین پہ رکھتے ہیں اس سے ان کا قریب 500 to 600 ڈانیشن 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 کلیکٹ کرتے ہیں اس پلازما کو کوشش یہ رہتی ہے کہ بیدن 24 آرز ہم پیشنٹ کو یوز کر سکیں پیشنٹ میں یوز ہونے کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ آپ 200 200 ڈانیشن دو ڈوز ان کو دینے ہوتے ہیں پیشنٹ کو اور پھر اس کے بعد آپ کو کلوز مونیٹرنگ کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کی اس کا کیا ایفیکٹ آرہا ہے رہی بات آپ کے سائیڈ ایفیکٹ کی تو اس میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جیسے کہ یہ پلازما ABO compatible مطلب ABO بلڈ گروپ جو AB اور AB جو بلڈ گروپ ہوتے ہیں پیشنٹ کے وہ بلڈ گروپ میچ ہونا چاہیے ڈونر سے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دوسرا جیسے ہم نورمالی کسی بھی بلڈ کو دینے کے پہلے اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کی cross میچنگ کرتے ہیں وہ ہمیں جو بھی ایک پیشنٹ جو ہمارے لائک الائز ایمیتھر یا پھر جو ICMR تو بولتا ہے کہ نیت ٹیسٹنگ بلڈ 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 مہاراستر سی دادا اوبارے اوبارے ساہب سوال کیجئے ڈاکٹر ساہب ساہب مہاراستر مہاراستر سوال 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 کس طرح سے کورونا کا پرباب ہوتا ہے اور ان مریضوں کو کورونا فائرس سے ٹھیک ہونے کے لئے کتنے تین لگتے ہے اس کے بارے میں بتائیے سکھ کافی اچھا سوال ہے کیونکہ ہمارے دیس میں جو کارڈیک پیشنٹ ہیں ڈائیبیٹیک پیشنٹ ہیں کینسر پیشنٹ ہیں میں تو خودی کینسر ہوسپیٹل میں کام کرتا ہوں تو یہ وہ کٹیگری آف پیشنٹ ہے جن کو کووڈ ڈیسیز ہونے کا یا کورونا وارس کا انفیکشن ہونے کا رس جیادہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کارن ہے جیسے ہم کینسر پیشنٹ کی ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے سیمیلرلی جب کوورونا وارس ہے تو ہیلی انڈیویجول کی تلنا میں کمپیر کریں کوئی ہیلی انڈیویجول سے دیفنیٹلی اس ٹائپ کے کٹیگری پیشنٹ کو انفیکشن ہونے کے چانس پلس اس سے ہونے والی کمپلیکیس وہ بھی جیادہ یا دوسرے اسٹیومک ٹیسوس ہو سکتے ہیں بوڈی میں کہیں بھی تو جب یہ اس ٹائپ کا پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جن کے ریسیپٹرز کے تھرہو بھی کورونا وارس کی انٹری اگلی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے ایک کوئنسیڈنس ہے کہ ہم میڈیسن سے دے رہے ہیں اسی ریسیپٹر اسی سیل کی میمبرین کے تھرہو آپ کا وارل بھی انٹر کر جا رہا ہے اور آلٹیمیٹلی وہ آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے میرا بھائی سے مہاری مہاری سوال کچھ ڈاکٹر سا جیسے جیسے کوڑونا وائرس سے انسکشن کی بات کر گیا رہی ہے تو ہمارے دیوان سکر بھائی جی اس پروسٹیٹ کی پروبلم سے تو انہیں یورین پاس ہونے میں دکھتی ہوتی ہے اور نائیٹ میں یورین میں دکھتی ہوتی ڈائیبر بھی چینج کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کے چونکہ ہمیں مطلب ان کا چھنٹا زیادہ ہے بالکل تو میں آپ بتانا چاہوں گا کہ اکتو ان کو پروسٹیٹ کی پروسٹیٹ کی پروبلم ہے تو ان کا ایج ڈیفنیٹلی 40 50 کے اوپر ہی ہوگا جن کی بھی پیشنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس ٹائپ کے پیشنٹ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ 50 60 کے اوپر والے پیشنٹ ہیں ان کو اپنے آپ میں بکاوز آف ایج بکاوز آف لو ایمیونیٹی وائرل انفیکشن یا کورونا وائرس انفیکشن کے ہونے کے چانس ہمیشہ لائک ان کمپری جو لیسر ایج گروپ والے انڈیویج ہوتے ان کو ایک بار دکھائیے کیونکہ یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ جو بڑھا ہوئا ہے بی پی ایچ کوئی ڈیسورڈر بلگے آئے سائز میں یا ملگنینٹ سب سے پہلے میں آپ سلاح دوں گا کہ پہلے جا کے ایک ملیے وہ آپ کے سائنس سمٹم سن کے آپ کا کچھ انویسٹی نکلتے سمائے یا جب کوئی آسپیٹل میں ہم جا رہے ہیں تو کیا کیا پریکوسنس کو لینا ہے وہ سب سے پہلے میرا آپ سلاح ہے آپ یورو لوجیسٹ سے ملیں پتہ لگائیں کس ٹائپ کی بیماری ہے ہاں یدی ان کو کوئی بھی ملیگنٹ ٹائپ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بیسلی ان کو کوویڈ انفیکشن کا چانس ہیلڈ انڈیویجوال سے دوسرے لوگ ہیں ان سے جادہ ہوگا تو آپ کو ایک سوال اور ہے اس کا جو اثر ہے پلازمت تھیریفی کا پیشن کو کتنے سمیت تک رہے گا کلنیکل ٹائل ہے کب تک پیون مان کے چلیں ٹھیک پوچھا لگ آپ نے یہ سوال بیسی دیکھو یہ کلنیکل ٹائل ہے کلنیکل ٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملٹی سینٹریک فیس ٹو اوپن لیویل سٹیڈی ہے جو پورا دیس میں چلائی جائے رہی ہے اور اس میں وہ ہسپٹیل جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جو کوویٹ پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں جب تک ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی فیجز میں یہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اس تھیرپی سے یہ پتانے لگا لیں کہ اس سے ہونے والے فائدے اس سے ہونے والے نقصان سے زیادہ ہیں کوئی بھی ٹریٹمنٹ کے فائدے اور نقصان کا ہم کمپیری کرتے ہیں اور اس میں ہمیں فائدے زیادہ ملنا چاہیے اس کی ایفکیسی زیادہ ہونا چاہیے اس کا ایزی لی ایویلی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو جو کنکلوٹ کریں گے جو نکل کے آئے گا اس کو سٹیڈی کر کے ہی اس کے وارے سکتا ہے رہی بات ٹائم کی کب تک پورے طریقے سکو بتا پائیں گے تو یہ پورا ورلڈ میں ہی کنویلیس پلازما تہریپی کے بارے میں ٹرائیلز ہو رہی ہیں انڈیا نے اسٹارٹ کیا ہے تو آئی سب جگہ سے اپلیکیشن لینا سرو کیا ہے پچھلے مہینے سے اور ابھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ایز ایز فل پروف ٹریٹمنٹ بتانے میں ابھی ہم انڈر ٹرائل اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں بٹ کوئی بھی انڈویج کسی کو بھی پلازما دے کے کو ایسا پوسیبل نہیں ہے جب تک اس کے ریجلڈ ہم کنکلوڈ نہ کر لیں دیکھ شاند پلازما کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھ شاند پلازما کتنا کارگر ہوتا ہے تو دیکھ شاند پلازما جس طرح سے آپ پہلے بتا رہے تھے چودہ دن کے بعد جب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے دن کے بعد اسے جو پلازما اس میں اندر رہتا ہے اسے دیکھ شاند پلازما کہتے ہیں پھر سامانے طرح کے پلازما ہوتے اسی کا ایک ٹائپ ہے اور اگر پلازما کے الگ الگ ٹیپ 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 پلازما ہوتے ہیں بلکل بیسیقلی جو آپ کنویلیسن پلازما کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھ شاند پلازما یہ بیسیقلی وہ پلازما ہے کنویلیسن سٹیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہوئی ہے اور وہ بیماری ابھی وہ سیمٹم فری ہے لکشن کوئی بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایسا پروڈکشن اپنی بوڈی میں اپنے فلوڈ میں کر رہا ہے کہ اس بیماری سیم ٹائپ کی بیماری سے لڑنے کی چھمتہ اس میں موجود ہے سیمیلی کووڈ والے پیشنٹ بھی جیسے میں نے بتایا کہ 14 ڈیز نکل جانے کے بعد پلازما کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کنویلیسن پلازما بولتے ہیں کنویلیسن پلازما اور نورمل پلازما میں ہمیں ڈیفرینس دیکھیں تو اس میں یہ ہی ہے کہ اس میں ہمیں ڈیز جو کووڈ ڈیز اگینس کووڈ بیرس جو ہے اس کے اگینس میں ڈیز انٹی بولی جو کی جس پیشنٹ کو ہم یہ ٹرانس ٹائپ کی پلازما کا اس کو ٹارگیٹ ٹیرپی کی طرح کام کرے گا اور اس کے وارث کو کل کرنے میں ختم کرنے میں مدد کرے گا نورمل پلازما جو ہم دیکھتے ہیں ہم سبھی کی بوڈی میں پلازما ہوتا ہے 60% کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں بلٹ کے اندر پلازما کے اندر البومین گلوبولین بہت ساری چیزیں پائی نکال سکتے ہیں جو پیشنٹ کو ٹیٹ کرنے کے کام میں آتا ہے یا گلوبولین نکالتے ہیں جو پیشنٹ کو ٹیٹ کرنے کے کام میں آتا ہے تو اس پیشنٹ 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 سامنے آرہا ہے کچھ کچھ پیشن جو 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 گائیڈ لائنز میں آگئے ہیں پیشنے تین چار دن سے اس میں اندر کیا ہے کہ پیشنٹ کو رہا ہے وہ ہیڈک ہونا لائک صور تھوڑ ہونا مسکول پین ہونا پوری پیشنٹ ان کو سونگنے میں پریشانی ہونا جو جیپ سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں ٹنگ پیشنٹ بھی دکت ہو رہی ہے سرکار کے دورہ اور تمام طرح کے بھی لکٹروں کے دورہ وہ لکٹروں کے بھین بھی لکٹر آسکتے ہیں جیسے کہ کسی کو ٹیسٹ نہیں آرہا رہا ہے کسی کو کشبو سوڑ گئے سوالت ہے آپ کا سوال کیجئے دکٹر ساپ سے سوال 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 کیجئے سوال کیجئے ہاں مجھے فٹ کی بیماری ہے مجھے فٹ کی بیماری ہے اس بیماری کے قارن میں تلی بانو اور کل سے مجھے ہچکی جیادہ آرہی ہچکی ان کو زیادہ آرہی سو لائک آپ نے بتایا اوکے بیٹ آپ گھر کے اندر ہی ہیں باہر تنہی نکلتے ہیں بیسکلی آپ نے جو اپنے لیکشن بتایا اس کے لیے میں آپ کو یہ ہی سلای دوں گا اس کے لیے آپ کسی بھی جس کے اندر میں آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا اس میں بیسکلی نیورو فیجیشن اس کو ڈیل کرتے ہیں اس ٹائپ کی بیماری کو آپ ان سے ڈیفنیٹلی اوپینن لیجیے میرا اوپینن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہچکی کا آنا یہ کوئی ویسا نہیں ہے یہ تیمپریری ایک سمشیہ ہے جس کو آپ پانی پی کے یا اپنا گلے کو گیلا رکھ کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دوسرا کو بی 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 لیے تو کسی بھی بی 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 اس کے لیے کو بی کو بی 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 گورنن گائید لائنز ہیں آپ کو باہر نہیں نکل 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 ہاں ابھی ایک اور چیز اچھی ہوئی ہے میں اپنے درست کو بتانا چاہوں گا کہ تیلی کنسلٹیشن جس کو بولتے ہیں کہ آپ یہ باہر نہیں نکل 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 جس تیلی میڈیشن کی بارے میں بتا دوں گا جس سے کیا ہوگا کہ تیلی میڈیشن ابھی گورنمنٹ نے لیگل لائز کر دیا ہے اس کے طرح آپ کو باہر نکل جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یعنی کہ ٹیلی فون کے بھی لوگ دوائی مگا سکتے ہیں تیلی میڈیشن کو سکتے ہیں اگر وہ کسی چیز بیمار ہیں اور ایک ٹیلی فون نمبر پر فون کر کے وہ دوائی فون پہ بھی مگا جا سکتی ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور سارے درشکوں کی جگہ سا کو شان کرنے کے لئے تو آج کے لئے سراشی حت میں ہم کل پھر حاضر ہوں